بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین مجھے آقی وابد کہتے ہیں اور یہ آپ بیک سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں یہ وہ نوجوان ہیں یہ ہے ہمارا مستقبل اور یہ نوجوان ملک کے اندر بے روزگاری کی وجہ سے اور پولیٹیکلی انسٹیبلیٹی کی وجہ سے اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں اور علات یہ ہے ملک کے اس حوالے سے کوئی بھی نہیں سوچ رہا کہ نوجوانوں کو کس طریقے سے روزگار کے مواقع دینے کہ اپنے اس ملک میں ہی ان نوجوانوں کا روزگار ہو اب اندازہ یہ لگا لیں یہ لوگ اکثر ان میں سے جو یہ صبح سے کھڑیں اور یہاں پر ان کے لیے کوئی بیٹھنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے جو زلالت ہے وہ یہیں سے ان کے مقدر بن رہی ہے اور اب ہی ہم ان سے بات بھی کریں گے گزشتہ جو سال ہے اس کے اندر پاکستان سے ساڑھے سات لاکھ کے قریب جو نوجوان ہیں وہ اس ملک کو چھوڑ کر باہر چلے گے اور علات جو ہیں وہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں کتنی لمبی قطار ہے یہاں پر بات چیت کا آغاز کرتے ہیں نوجوانوں سے ملتے ہیں اسلام لے کا علیکم السلام آپ کا نام محمد ورنگزید کہاں کے رہنے والے آپ نکیال کدھر جانے کا ارادہ ہے ابھی تو دبی جائیں جنگے بس ورنی اکرائی کس وجہ سے جا رہے ہیں روزگار نہ ملنے کی وجہ سے کیا کیا ہوئے آپ نے پڑے لکھیں آپ تھوڑے پڑے لکھیں آپ کا نام محمد زہیر کدھر کے رہنے والے میں گوئی کنیٹ کب سے آئے سات بجے سے آیا ہو پاسپورٹ کے لیے آیا تھا اور لائن میں کھڑا ہو چکا ہوں دوب میں پسینے سے بھورا حال ہو رہا ہے ادھر کوئی بیٹھنے کا الزام نہیں ہے نہ پانی ہے ادھر تو نہ کوئی پرسانے آل ہے اسلام لے گا کیا کہنا پسانے فرمائیں گے پاس یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے سب کچھ یہ کتنے لات خراب ہیں یہ دوب بھی ہے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اور نہ کھلنے کی جگہ ہے نہ پانی ہم ملتا ہے اس کے بعد جو اندر بیٹھا ہوئے بہت لوس پوائنٹ پر چل رہا ہے باہر یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں دو دو تین تین چارٹر گھنٹ ہوئے ہیں ہم کو انتظار کر رہا کر سالی ہے کوئی یعنی کہ ادھر بیٹھنے والا پروگرام سسٹم نہیں ہے اندر جو بیٹھے ہوئے ملازم ہیں وہ اپنی مستی سے کام کر رہے ہیں اور تلقات کی بریاد پر کام کر رہے ہیں جو تلقات جو فون کرتا ہے وہ آدمی اندر درک چلا جاتا ہے وہ لیے یہ لینڈ کتار لگی ہے یہ انتظار کر رہے ہیں ہم سب لوگ لیکن یہ اتنی جانی کہ بے رخی ہے یہاں ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نوجوانوں کو میں اب کیا الفاظ استعمال کروں بیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں یہ ان کے درمیان فاصلہ چیک کر لیں اور چیک کریں کہ ان کے لیے یہاں پر بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے پینے کے لیے کوئی پانی نہیں ہے یہ سامنے دیکھیں ادھر ادھر دکھائیں جی ناظرین کو دکھائیں وہ دیکھیں کس طرح تھوڑا پاس 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 جائیں پاس جائیں تھوڑا پاس سے دکھائیں یہ آلت ہے جی یہ دوزار تئیس ہے اور یہ ہماری حکومتیں اور اس طریقے سے لوگوں کا خیار رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ہمارے ہی در آنے سے قبل یہاں پر بہت لمبی قطار تھی اور ہمیں دیکھ کر یہاں پہ اتمنی جو انتظامیاں وہ بھی عرکت میں آئی جو عمل ہے اندر پاس وڈ آفیس کا انہوں نے ٹھیک ٹھاک جو نوجوان تھے ان کو اندر بھی لے گئے لیکن اس کے باوجود یہاں پر آپ ریش دیکھ سکتے ہیں اور آلات آپ کے سامنے یہاں پر مزید بھی بات کریں گے اسلام علیکم اللہ علیکم سلام آپ کا نام جی عبدالقادر کب آئے تھے ادھر تقریباً دو گھنٹے ہو گئے دو گھنٹے سے ادھر کھڑیں دو گھنٹے سے آن جی ادھر کھڑیں کوئی بیٹھنے کا انتظام نہیں ہے دوب میں کھڑیں کوئی چھاؤں نہیں ہے یہ کیسے حال آتے کوئی سوالت ادھر مجودہ نہیں ہے تو ہر بار ایسا ہوتا ہے لیکن کوئی بھی اپشن نہیں لیتا ہے اس چیز پر انٹریویو آتے ہیں لیتے ہیں بس چلے جاتے ہیں لیکن اپشن کوئی نہیں لینے والا ہمارا قوم تو آواز اٹھانا ہے نا جو سوالیات فرام کرنا مجھ بھی نہیں کرتے ہیں نا وہ بھی کوئی سوالت نہیں دیکھو ادھر کسی کو بیٹھنے کے لیے بزرگ آدمی آتے ہیں وہ بھی دیکھو کیسے بیٹھے ہیں ہم تو پھر بھی نوجوان ہیں کھڑے بھی ہو سکتے ہیں لیکن بزرگوں کو کیا کریں گے خاتونیں آتی ہیں ان کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے کتنی دشواری ہے ادھر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں سخت گرمی میں یہاں پر نوجوان کھڑے ہونے پہ اور انتظار کرنے پہ مجبور ہیں اور الات جو ملک کے اندر جو چاہر رہے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت پورے ملک کے اندر افرہ تفری اور پکڑ درکڑ کا جو سلسلہ وہ جاری ہے کسی کو یہ نہیں ہے کہ ان نوجوانوں کے بارے میں سوچے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں اس کے حوالے سے کوئی بھی نہیں سوچ رہا ہر کوئی اس وقت اپنے چکر میں اور پولیٹیکل جو سکورنگ ہے اس کے چکر میں پڑا ہوئے ہیں اور نوجوان ہیں وہ در بہ در ہیں اب آج تک کے لئے اتنا ہی پھر ملیں گے نہیں بات کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ